کہاں جا رہا ہے یہ بچہ بھائی بہت مستی والا بچہ ہے بہت بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے دلبر دوستے سیزن جو ہے دوزار چوبیس کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے میرا پلان ہے کہ اگلے ہفتے نا سندھ کی کوئی بڑی منڈی میں جاؤ آپ لوگ کو وہاں کی بھی ریٹس کی اپ ڈیٹ دیکھیں بھائی وہاں پہ ریٹس کی کیا سین چل رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کو ایسے ایسے کر کے کیا دکھاؤں میں میں آپ کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ بھائی بہت سلام علیکم ویلکم تو کیٹل سینز کیسے آپ سب لوگ میں ٹک ٹاک الحمدللہ دوستو تو میں فارم پہ 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 پہنچ چکا تھا اور یہاں پہ دیکھئے بھائی سلام علیکم بھائی فارم پہ 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 پہنچ چکے تھے دوپیر میں کیا حالت ہو گئی وہ تو بتاؤں دوستو واقعی دوپیر میں اتنی بری حالت ہو گئی تھی میں دو بجے کا فارم پہ آئے گا اور اتنی گرمی ہو رہی تھی مونیز بھائی نے بولا جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرو میں نے بولا کہ نائی بھائی میری حمد نہیں ہو رہی تھوڑا سا سورج جوہے نیچے چلا جائے پھر میں ویڈیو سٹارٹ کروں گا اور ایسے ہی کہ ابھی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے مزے کی اور سورج بھی نہیں ہے بلو چل رہی تھی بخائدہ بلو چل رہی ہے مزے کی دوستو آپ نے کل کی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم نے دو جانوروں کے نام رکھے تھے جو ہم لوگ پنجاب سے لائے نا تو آج انشاءالہ انشاءالہ اور تین جانوروں کے نام رکھیں گے کیوں وہی تین جانور کے نام رکھیں جو لوگوں نے کمنٹس کر رہے ہیں اسی کے اندر ہی اسے ہی ہم نے تین جانور کے نام نکال بھی چکے ہیں آپ لوگوں نے جو کمنٹس کیا اور ہم نے تین بچوں کا ہم نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا کہ کس کس کے نام رکھنا ہے جلدی سہابیت کو بولتا ہوں لے کے آئے وہ بچے اور چینل پر نائے تو جلدی سی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں نہیں کر رہے یار یہ سبسکرائب یار کونسی لینگویج میں کونسی اس میں سمجھائیں آپ کو پلیز بھائی سرس شاہ رہوں گا گاڑی میں کتنی گرمی ہو جائے گی تو میں نے اس کے چھپڑے کے نیچے ہی خڑا کر دیا تاکہ وہ تھنڈی رہے کیوں بھائی آپ کی طرح یہ دیکھئے دوستو بھائی عابد اور ماجد جویں دو بچے کھول کے لئے آئے ہیں پہلے میں ماجد کو بلوں گا اس والے بچے کو تھوڑا آگے لے کے ہو ماشاءاللہ یہ دیکھئے بھائی پیور چولستانی چھوٹے موہ میں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ بچے کا جھالر چیک کریے بچے کا نافر چیک کریے اور ماشاءاللہ سے آپ کتنے ہی کوئی پیارے بناو میں آ رہا ہے اور ابھی دوستو یہ بلنا شروع ہوا ہے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے پنجاب سے آیا ہے بچے کچھ نظر آنے لگا ہے کیوں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے تو بھائی اس کا نام ہم نے سوچا ہے کہ کیا رکھ دیں بھائی اس کا نام رکھ دیں گے بادل بادل کیا کہتے ہو بھائی بادل رکھ دیں بادل اس پہ رکھے گا اس کا ہم نے دوسرا ڈیسائیڈ کیا ہے ویسے وہ بھی اس پہ اچھا لگے گا ایک بھائی نہیں کومنٹ کیا تھا اس کا بھی اور بادل بھی ہمارے پاس دوستو کومنٹ آیا تھا ایک دفعہ سب سے پوچھ بھی تو لینا ہے اور سب کو نام سمجھ آ بھی رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو بھائی مجھے تو بہت اچھا نام لگا اس بچے کے لیے بادل تو اس کا نام رکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ کیا ہو گیا کہاں جا رہا ہوں یہ دیکھئے دوستو بھائی کتنا ہی کوئی پیارا بچہ ہے براون کلر کے اس کے کان آ رہے ہیں اور بہت ہی چھوٹا سا مو ماشاءاللہ سلامی دیکھئے ماشاءاللہ بھائی بہت پیارا بچہ ہے تو بھائی ڈن ہو گیا اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے بادل اور یہ دوستو آویلیبل فور سیل بھی ہے اس کے لیے آپ اگر ہم سے کانٹیک کرنا چاہتے تو آپ کو ویڈیو میں نمبر شور ہو گا آپ کر سکتے ہیں یہ بچہ فریش دو داد ہوا ہے اور اب بھی آپ کو پتہ ہے بکرہ ایڈ میں ڈیڑھ سے دو مہینے باقی ہیں تب تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بناو میں آ جائے گا یہ ماشاءاللہ اور یہ والے ہمارے دوسرے بچے آ گئے تھوڑے ہڑا ہوڑی والے ان کے پاس جاؤ تو بھائی ڈرتے ہیں یہ تھوڑے اور آپ کو پتہ ہے پنجاب سے آیا ہو ہے یہاں پہ رہے گا ہم اس کے ساتھ رہیں گے اس کو پیار کریں گے تو ہمارے ساتھ سیٹ ہو جائے گا پھر ہم سے ڈرے گا نہیں ہے تو یہ والا بھی بچہ ہے بھائی اس کا کیا نام رکھے ہیں رکھا بھائی مونٹی بھائی آجو ادھر آجو روکی روکی اس کا نہیں ہے پاگل آدمی اس کا نام وہ ہے اس کا نام ہم نے سوچا تھا را جا راиж啊 راوکی دوسرا بچہ ہے یہ دیکھئے بھائی ارے ارے بھائی کیا ہوگیا کیا ہوگیا مستی والا بچہ ہے اور دوستو آپ دیکھ رہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بھائی کیا ایکٹیو ہے نا کیا ہوگیا کیا ہوگیا ماجے تم پیچھی سے نہیں آؤ ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ وہ گھبرا رہا ہے تم سے تو بھائی یہ والا بچہ ہے دوستو اس کا نام ہم نے سوچا ہے کہ یار روکی رکھ دے بھائی کیا ہوا یہ روکی ہے آپ پہلے روکی بول رہتے ہیں یہ روکی ہے دوستو یار بناو میں بھی یہ فل روکیٹ ہے اس لیے اس کا نام ہم نے روکی رکھ دیا دوستو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بناو میں بھی بھرپور ہے اور گلائیوں میں ماشاءاللہ سے میں آپ کو اس کو اچھ سے دکھاتا ہوں اور اس کا پرنٹ بھی دیکھیں ارے بھائی ارے بھائی اپنے پیچھے کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے یہ ذرا سا قریب جو درتا ہے بچہ وہی بات ہے دوستو یہ بھی پنجاب سے آیا تو وہی سین ہے درتا بہت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں ہمارے ساتھ یہ سیٹ ہو جائے گا ابھی پندرہ دن تو ہوئے ہیں پندرہ سولہ دن ہوئے ہیں دوستو یہ سارا کا سارا جو مال میں نے آپ کو دکھایا ہے نا پندرہ سے سولہ دن پہلے ہمارے پاس آیا تو ابھی یہ سیٹ ہو کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنی جلدی ریکوور کریں ہم نے اور ہلکے ہلکے یہ اس حساب سے بھی سیٹ ہو جائیں گے کہ ہم سے دنہ بن کر دیں گے ماشاءاللہ بھائی بہت ہی بیارہ بچہ تو اس کا نام ہم نے روکی دن کر دیا اور دوستو یہ والا بچہ بھی ہمارے پاس اویلیبیل فور سیل ہے اس کے لئے اگر ہم سے کانٹیک کرنا چاہتے تو ویڈیو میں نمبر شو رہا ہوگا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بھائی اور یہ بھی دوستو فریش دو دات ہو رہا ہے ارے رک جا رک جا رک جا رک جا چلو 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 لے جو لے جو ماشاءاللہ یہ دیکھئے بھائی فل ایکٹیف ماشاءاللہ اور یہ دیکھئے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری ہور بھی آگئی ہیں اور دوستو یہ ہور ہمارے پاس پہلے پہلے جو ہمارے جانور آئے تھے جس میں اوریو سنو جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو شروع کے سبسکرائبر ویڈیو دکھتے ہوئے آرہے ہیں ان لوگ کو یاد ہوگا جو ہمارے جانور تھے سارے کے سارے سوڑ لوگ ہیں انہی میں انمول ہور اور اجوہ ہماری جو پرانے جانور ہیں انہی میں سے یہ ایک ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب دیکھئے دوستو کتنی گلائیوں میں ہیں اور اس بچی نے جو سینہ بنایاはいے اپنا جو گولا بنایا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کو الگی گولا یہاں سے نظر آ رہا ہوگا اس کو میں ایسے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو ایسے ایسے کر کے کیا دکھاؤں میں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی بہت ہی بڑا سینہ بنایا ہے جو اس کی بوڈی پر الگی نظر آتا ہے دوستو یہ دیکھئے ماشاء اللہ بھائی بہت بھرپور یہ دیکھیں بھائی ماشاء اللہ اور دوستو بیوٹی میں بھی بھرپور ہے آپ کے سامنے گلابی ناک میں ہے اور وائٹ لیشز آ رہی ہیں اس کی براؤن آنکھیں آ رہی ہیں اور بہت ہی پیاری بچولی میں بچڑی ہے اور یہ ابھی ڈیڑھ مہینے بعد اور وزن پکڑ لیگی تو اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ گلائیوں میں آ جائے گی بہت ہی پیاری بچی ہے اور یہ بھی آویلیبل فور سیل ہے اس کی لئے باب اگر ہم سے کانٹیک کرنا چاہتے تو کر سکتے ویڈیو میں نمبر شو ہو رہا ہوگا یہ دیکھئے بھائی یہ آ رہی ہے بچری کی کمر کہیں سے لگ رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی بڑی کمر اور سلامی دیکھئے کیا ہو گیا لات وات کرا دیتی ہے مجھے وہ ڈائلاؤگ یاد آ گیا جو بولا تھا کسی نے شاید پچاس تولہ پچاس تولہ یہ ہے وہ پچاس تولہ پچاس تولہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی بہت برپور اللہ اس کو نظر بچے بچائے اور ہمارے فارم پہ اس کو پروان چڑھا ہے ماشاء اللہ بھائی چلو بھائی لے جاؤ بہت پیاری ہے ہماری اور یہ دیکھئے بھائی ماشاء اللہ یار ہوئے ہوئے اور یہاں پہ دیکھئے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہوئے 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 کہاں جا رہا ہے یہ بچہ بھائی بہت مستی والا بچہ ہے بہت بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی ماشاللہ ماشاللہ ہمارے دلبر دوستو میں نے بولا یار یہ بھی دکھا دیتا ہوں پانی پلا کے ماجد اندر لے کے جا رہا تھا میں نے بولا یار اس کو بھی دکھا دوں ماشاللہ یہ دیکھئے بھائی یہ بچہ بھی ہمارے پاس کیا آیا تھا اور اب کیا ہو گیا اور اس کی آنکھیں دیکھئے ماشاللہ اور ادھر آو کیا ہو گیا ماشاللہ ماشاللہ بھائی بہت بھرپور اس کی سلامی دیکھئے اور دوستو یہ بہت ہی زیادہ ریئر کلر ہے یہ کومن کلر نہیں ہے یہ آپ کو ویڈیو میں ایسا لگتا ہوگا آپ اس کو سامنے آگے دیکھیں گے نا تو یہ بہت ہی زیادہ ریئر کلر ہے یہ پرنٹ تو کومن ہے پرنٹ تو ایسے مل جاتے لیکن یہ کلر نہیں ملتا اور ما شاء اللہ بھائی بہت ہی پیارا ہو گیا یہ بچہ اور یہ ابھی ابھی ریسنٹلی بھائی اس نے دو دات نکالیں اور یہ بھی دوستو اویلیبل فور سیل ہے اس کی لئے اب اگر ہم سے کونٹیک کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلر میں بہت ہی خوبصورت فیس پیاری ناگ بہت ہی پیارا بچہ نا مطلب کیا کیا پوائنٹس کے میں آپ کو بتاؤں ما شاء اللہ سلامی بھی بھرپور آرہی ہے نا اور اس کی کمر دیکھیں یہاں سے ما شاء اللہ یہ دیکھیں پیچھے کیا بناو میں آرہا ہے بچہ کیا ہو گیا تمہیں آج چلو جاؤ لے جاؤ لے جاؤ ما شاء اللہ چلو بھائی ابھی مستی دیکھئے گا اس کی ماشا اللہ ما شاء اللہ کیا چل رہا ہے آپس میں سرینج لے کے کیا ابھی کچھ بھی نہیں نہیں کیا بول رہتے سچ ست بتاتے ابھی ابھی چھپانا نہیں ہے باقی دوستو مجھے کچھ بھی نہیں پتا یہ کچھ چل رہا تھا میں نے ان کو دیکھ لیا میں نے کیمرا ہون کے رہا کیا چل رہا تھا یہ کیا چل کچھ کے لے یہ کیا کر رہے ہم یار یہ کوئی انجیکشن اس میں سرینج تھوڑی لگی ہی ہے اور سکل کی لے لے کے لیے تاکت کا انجیکشن بہت ہی رو شیму سے لے کے لیے بھائی جو چل 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 کو کچھ چل چل کا خدا یہ دیکھو بھائی یہ لگے ان کو انجیکشن کہہ سلیمان چچا کا لگائیں گے یہ تاکت آگے مجھے چلو اسی بہائنے موہ تو دھل گے ان کا اور یہاں پہ دوستو میں نے سوچا کہ ایک نظر نے اپنے ریبٹ ہوس کی طرف بھی مارلو کیونکہ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ریبٹس نے بچے دیئے تھے چھے وہ تو بڑے بڑے ہو رہے تھے اتنے پیارے پیارے آپ لوگ کو دکھائے تھے اس کے بعد ہم لوگ ایسی ریبٹ ہوس میں آئے تھے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ریبٹس نے چار بچے اور دیئے تھے وہ بھی ریسنلی دیئے تھے ان کو دیکھنے بھائی ترہاں ان کو دیکھنا ضروری ہے بھائی اچھو بھائی ترہاں اور یہ دیکھئے بھائی ماشا اللہ سا سارے ریبٹس کی طریقے سے یہاں پہ آکے بیٹھ گئے اور ایک بھی بھاڑ نہیں آ رہا ان کو پتہ ہے بھائی بھاڑ آئیں گے تو ہم لوگ اٹھا کے اندر پھیک دیں گے چلو اندر چلو اندر چلو 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 سارے اندر چلو بھائی ماشا اللہ ماشا اللہ سے بھائی دیکھ رہے ہیں بھائی کتنی گندگی ہے ہمارے ریبٹ ہوس میں اور یہ ہم صاف کرتے ہیں یہ پھر گندہ کر دیتے ہیں یہ بندے کا پتہ نہیں کہا یہ دیکھیں پائپوں کے اندر تک گسائے میں یہ دیکھیں پتہ نہیں اندر کیوں بندے ڈالتے ہیں یہاں بھی بندے ڈالا بھائی اور یہ دیکھیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں چلو بھائی تمہارے بچے کو کچھ نہیں کر رہے ہیں چلو بھائی دیکھ لیے جلدی سے کیا آپ ڈیٹ ہے بچوں کی فیڈ بیڈ کرا رہے ہیں نہیں کرا رہے ہیں ہو رہے ماشاء اللہ دھانس نکال دو گرمی سے چھلے پھر نہ ہو نہیں نہیں سارے کے سارے صحیح ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے سارے کے سارے زندہ ہیں دوستو یہ دیکھئے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی کتنا پیارا سا ہے یہ والا بھی چلو بھائی آجو 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 مجھے ڈر لگ رہے ہیں دوستو ان کی ماں آکے میرے اوپر اٹیک نہ کر دے بس اس لئے میں تھوڑا ڈر رہا ہوں یہ دیکھیں بھائی دوستو بھائی بس مجھے یہ چیز چیک کرنی تھی کہ بچے سارے کے سارے سیٹ ہیں یا نہیں ہے میں نے چیک کر لیا اللہ کا شکر ہے سارے بچے زندہ ہیں اور یہ دیکھے ہلکے ہلکے نے ان پر بال بھی آنا شروع ہو گیا اور کتے پیارے سے ہوتے ہیں چلو اندر چلو چلو بھائی تم بھی اندر چلو جلدی سے ارے 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 ابھی تک آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں دنیا بھی نہیں دیکھی ہے دنیا دیکھیں گے نا یہ یا پھر ہمارے بھائی ابھی ابھی دیکھو میں ان کی تعریف کر رہا تھا کہ یا رہی کہیں بھی بھار نہیں جاتے اور دیکھو فوراں سے انہوں نے دیکھو ہمارے دھیان وہاں فوراں بھار نکل گئے چلو اندر چلو اندر کہاں ہے اور تو نہیں آئے بھار وہ دیکھیں بھائی کہاں بھی بیٹھا بھائی چلو اندر یہاں پھر کھلی گھانے آگئے ہو چلو چلو اندر کہاں گیا آجا بھائی چل اندر تیرا sticking ابی پھر آ آ گیا چلو بھائی تم ہمیں اپنا گھر اتنا اچھا بنا کر دیا ہے پسند نہیں آہا کیا چلو اندر چلو جہاں سے چلو گے اندر چلو بھائی بند کر دو جلدی سے اس نے مجھے دو منٹ میں ہی تھکا دیا ادھر ہے ادھر ہے سلیمان چچا یہ کیا لکھا ہے آپ کی شرٹ کے اوپر پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہے سب پتہ ہے آپ کو میں نہیں لایا تھا میرے اوپر ڈال رہے ہیں میں نہیں لے کے آیا تھا گفت ملائے نے ان کو گاؤں سے لے کے آیا ہے یہ دیکھئے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھئے دوستو بھائی سلیمان چچا کی شرٹ پر لکھا ہے حبی اور اس کی بھی بھائی ایک اور ہوتی ہیں وہ کہیں گاؤں چھوڑ کے آئیں آگے گفت دی ہوگی بھائی سلیمان چچا نہیں مطلب یہ دو خریدی تھی ایک آگے کسی اور کو دے دی اور ایک خود پہن کے گھوم رہے ہیں مطلب یار دیکھے رو اتنا زندہ دل ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلیمان چچا پہن کے گھوم رہے ہیں بھائی حبی ہیں اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے شہور آپ شہور ہو آپ کی شرٹ پر لکھا ہے شہور پتی دیو دوستو یہاں پہ دیکھئے بھائی فل جلیبی والے بھی پڑی بھی ہے اور اس کے لئے فل رول ساموسی بھی وہ ہم کھا گئے اور یہ اب جلیبی کھائیں گے مونٹی بھائی چلے گئے فراز بھائی لے کے آئے بھائی آج سارا کا سارا ایٹم مونٹی بھائی چلے گئے جب جلیبی کھائے بگر بھائی کیا گر سکتے ہیں مونٹی بھائی کو پتہ ہی نہیں تھا بھائی جلیبی پڑی بھی ابھی جلیبی نکال کے لکھا ہے اندر سے آبے تو بھائی ہم اب جلیبی کھائیں گے اور مزے کریں گے اس کے ساتھ چائے بھی پییں گے جب تک آپ سے بلتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں تو دوستو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سیزن جو ہے 2024 کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ منڈیا بھی کور کرنے سٹارٹ کر دیں گے بس ایک ہفتہ دے دیں اور میرا پلان ہے کہ اگلے ہفتے سندھ کی کوئی بڑی منڈی میں جاؤ آپ لوگ کو وہاں کی بھی ریٹس کی اپ ڈیٹ دوں گے بھائی وہاں پہ ریٹس کی کیا سین چل رہے کیونکہ میں نے کچھ لوگوں سے سنیا کہ وہاں کی جو سندھ کی منڈیا وہاں پہ اچھے ریٹوں میں مناسب ریٹوں میں آپ لوگ کو جانوے مل جائے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ اسی week سیٹرڈے کو کندو آدم کی سائٹ پہ وہاں پہ کسی منڈی میں چکڑ لگائے اور آپ لوگ کو وہاں کی ریٹس کی بھی اپ ڈیٹ دے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے تو یہاں پہ میں کروں گا ویڈیو کو بھی ہے ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ مس کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اپنا بہت بہت خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھی گا خدا حافظ